السلام علیکم کیا حال چالے امید کرتے ہوں کہ ٹھک تھاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے تو چلے جی ایک زبردست ریاکشن نیویو کے ساتھ ہم لے کر رہے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو کو فل ووچ کرنا لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی لازمی کرنا تو چلے جی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گی ان سسٹر کی آج ویڈیو آئی ہے جن کے ساتھ سٹارہ کا مطلب اسی ہفتے جو بھی ساری کنٹروورسی چل رہی ہیں جو بھی ساری چیزیں چل رہی ہیں تو ان کا ایک آج کافی ایک اچھا ویڈیو آیا مجھے پرسنلی کافی اچھا لگا ان کی مطلب ایک کھل کر انہوں نے ایک سٹینڈ لیا اور بات کی کہ ایک دوستی کو درش آیا ہے ایک بہنوں والا رشتہ نبھایا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اگر میری نرازگی بھی چل رہی تھی تو لیکن میں اس کو یہاں پہ ایکسپوز کیوں کروں کس بات کے لیے کیا باتیں نکالوں آپ لوگ کیا چاہ رہے تھے کہ میں اس کو ایسے کروں تو پرسنلی مجھے اس واری چیز میں بات نہیں کرنی تھی لیکن پھر بھی انسان ہونا رکا نہیں جاتا اگر کوئی اچھا کر رہا ہے اگر وہ اچھے میں بات کرنی میں ضرور کروں گی اس بارے میں کیوں نہ کروں انہوں نے ایک بولتے ہیں نا ٹکا کے ایک ڈنکے کی چوٹ پر ایک سٹینڈ لیا ہے ستارہ یاسینگ کا اور کہا ہے کہ میں وہ میرا اور اس کا پرابلم ہے جو بھی ہے سارا جو بھی ہے سارٹ آٹ ہوا ہے نہیں ہوا وہ ان دونوں کا ایشو ہے اس لئے کہتی کہ تیسرا بندہ آگ نہ لگا یہاں پہ ایسے بدلتے ہیں نا رنگ لوگوں کے کہ ایسے 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 بدلتے ہیں تو ان سسٹر نے کہا کہ اگر میری کچھ منس انڈسٹننگ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر آکے اس کو گندہ کروں اس کے بارے میں غلط بولوں ناراضگیاں سب میں ہوتی ہے میرا بھی یہی پوائنٹ تھا جو تین چار دن سے میں ویڈیوز بنا رہی ہوں تو میں اپریشیٹ کروں گی دونوں کو کہ دونوں نے اپنے معاملات بہت اچھے سے سمحالے ایک اور یہاں پر بات کرنا چاہوں گی انہی دو سسٹر کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات یہاں پر وائٹی پر تین چار دن سے بہت ہی گندی بات چل رہی تھی اور کافی ساری باتوں کو مینیو پلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے دکھایا گیا کہ ایسا ہے ویسا ہے اور ان سسٹر کو کہا کہ پروف لے کر آؤ تمہارے پاس پروف ہے تمہارے گھر وہ آئی تھی دو راتیں رکھی تھی پھر تمہارے گھر سے وہ جو ہے مصطفیٰ کو چھوڑ کے جو ہے وہ ہوتیل گئی تھی اور آج پھر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑ گیا اس نے ویڈیو میں کہہ دیا کہ وہ میرے گھر آئی تھی اور صدمہ آئی تھی اسے لینے میں خود گاڑی میں نیچے گئی تھی گاڑی تک میں نے چھوڑا ہے میری گاڑی کے پیچھے اس کی گاڑی کھڑی تھی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اور اس نے کہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ ایک کلپ میں کیونکہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ان کی کوئی جھگڑا ہوئے کوئی مس انڈرسٹیننگ ہوئی انہوں نے کلپ شوٹ کیا اور باقاعدہ سے آج وہ ریکارڈنگز باہر آئی ہیں انہوں نے وہ ریکارڈنگز باہر دے کر لگوائی ہیں کہ یہ ہے پروف ستارہ کسی بھی ہوتیل میں نہیں گئی بہت ساری باتوں کو منیپلیٹ کیا گیا ہے بہت ساری باتوں کو بہت ساری چیزوں کو منیپلیٹ کیا گیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے میں آپ کو یہ جو ساری باتیں اس کا ایک مکسچر بن گیا ہے ایک مکسچر بن گیا ہے یہاں پہ مطلب میں چار دی کے ساری باتوں کا خلاصہ کروں کافی لمبی بات ہو جائے گی کیونکہ ویڈیو میری کافی لمبی ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک ریاکشن ویڈیو ہے میں کسی اور پہ ریاکشن دینا چاہتی ہوں تو ابھی میں نے ان کو بھی یہاں پہ تھوڑا ڈسکس کیا تو ویل ڈن ویری ویل ڈن میں نے اپریشیئٹ کیا اور ہوپس ہو کہ یہ ٹاپک آج یہی ختم ہو جائے اس کے بعد کبھی اس چیز کے اوپر اس طرح کی کوئی بات نہ ہو ہوپس ہو نا اور الحمدللہ دونوں بہنوں کو اچھے سے بات سمجھ آ گئی ہے کہ کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے اور یہاں پہ جو ہے سو کالڈ ہیٹرز جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ جو موترمائیں ہیں ایک یہ جو گیت مالا ہے دوسری جو ہے مستانی ہے مستانی کو میں بولوں کہ اتنی آگ کیوں لگتی ہے تو وہ تو میں بھولی گئی تھی مجھے آج یاد آئے کہ یہ موترمائی تو سیکنڈ وائیو ہے تو ان بیچاری کو پھیکا ہوا ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ مطلب ٹھکرائیوی عورت جب دل کرتا ہے پھیک دیتا ہے جب دل کرتا ہے وہ اپنے پہلی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ان موترمائی کو بڑی آگ لگتی ہے کوسر کا درد اس کو زیادہ دکھتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ان کے جو ہے بہت زیادہ نا مرچے لگتی پرسنلی ٹارگٹنگ کرتی ہیں سیتارہ یاسین کو حد سے زیادہ گندہ ٹارگٹ کرتی ہیں آج ایک لائیو ہوئی ہے وہاں پر یہ موترمائی دونوں پھر سے بھاگی بھاگی گئی حالانکہ انہوں نے کل رات کہا تھا ہم بات نہیں کریں گے بردہ پہ ہم دردہ پہ بات نہیں کریں گے ہم کچھ بھی نہیں بولیں گے ہم کیوں بولیں ہم تو نہیں کہیں گے کچھ ہم اگنور موٹ پہ ڈالیں گے ہم کیوں کریں ہم شاؤٹ آؤٹ نہیں دیں گے یہ ان کے ورڈز تھے نا ان کی بڑی بڑی باتیں غور سے سنو نا تو رات کو میں نے ایک رییکشن بنایا اس کے بعد انہوں نے ہر لائیو میں جا جا کے ایک لائیو دوسری لائیو تیسری لائیو پاگل ہو گئی فرکل پاگل ہو گئی اس صبح بھی میں نے ایک رییکشن بنایا تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ باز نہیں آئی ظاہر سی باتیں میں نے رات کی باتوں کا جواب دیا تھا صبح تو ابھی پھر بیٹھ گئی لائیو میں ٹرہ 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 کرنے کے لیے تو بھائی یہ موترمائی بیٹھ گئی وہاں پہ اور میرے رییکشن ان سے برداشت نہیں ہوئے تو وہاں پہ یہ مستانی بھی چڑ گئی اور وہ دوسری بھی چڑ گئے میں تو کوئی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی ہے مستانی تم نے میرے پر بڑا ہی گندی گندی باتیں کری ہے تم نے میرے پر کیا کچھ نہیں بولا تو انشاءاللہ انشاءاللہ تمہارے اپنے گریبان میں ضرور آئے گا تم جو سیکنڈ وائیو ہو نا تمہیں جو آگ لگتی ہے نا وہ اسی یہ لگتی ہے تمہیں کوسر سے اسی وجہ سے اتنی ہمدردی ہے نا تمہیں ستارہ یاسین اتنی بری لگتے اور آج تم نے کیا کیا تم نے آج نا جس بندی کے پینل پہ تم بیٹھی تھی نا تم نے تو اسی کے موہ پہ چانٹا مار دیا کتنی افسوس کی بات ہے نا اسی کا جا کے بیٹھتی ہو چاٹتی بھی ہو ہے نا ہے نا چاٹتی ہو نا جیب سے اچھی طرح سے چاٹنا اور چاٹنا صحیح ہے اور تم نے کیا کہا کہ اگر ہمارے تو چینل اسی چیز کے لئے بنے ہوئے دیکھو آج تمہیں یہ وچنگ آ رہی ہے تو اگر آج تم یہ ٹاپک چینج کرتی ہو تو کل جو ہے تمہیں دو سو تین سو لوگ بھی نہیں دیکھیں گے تو یہ ایک زناٹے دار تھپڑ تھا جو آپ نے اس عورت کو مارا صحیح ہے اس چینل والی کو اور وہ بھی ہس رہی تھی آگے سے کہتی ہاں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے تو پھر میں یہاں پہ خیر اور ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہوں گی حالانکہ وہ ان کو تھپتگیاں دے رہی تھی کہ میں ایسی عورت تو خیر وہ میں سارا آگے چل کے ڈسکس کروں گی تو یہاں پر جو ہے آپ دونوں نے نہ میرا ریاکشن کل دیکھا تھا نہ میری لائف سنی تھی میں نے آپ دونوں کی کوئی کریکٹر اسیسنیشن نہیں کی جو چیزیں مجھے پتا چلی تھی وہی آ کر میں نے بولی تھی کیونکہ آپ دونوں محترمائیں جو تھی ان دو سسٹر کے بیچ میں گھش کے ان کی مس انڈرسٹیننگ کو بڑھا رہی تھی اور ان کو جو ان سسٹر کی جو ہے جو انہوں نے لائف لگائی تھی جو ساری باتیں کری ان کو بڑھا رہی تھی چڑھا رہی تھی ان کو پرووک کری تھی کہ وہ آ کے کوئی نہ کوئی غلطی کرے لیکن میں دونوں کا اپریشیٹ کروں گی کہ دونوں نے کیا زبردست معاملہ سمحالا دونوں نے الحمدللہ سب کچھ سیٹ ہو گیا ان دونوں کے بیچ میں تو آپ دونوں کے موہ میں کیا رہ گیا مجھے یہ بتا دیں کہنا تو مجھے بہت کچھ تھا لیکن زیادہ کچھ بول نہیں رہی ہوں پھر باقی لوگوں کو لگے گا مجھے ٹونٹ مار رہے تو وہ میں نہیں کرنا چاہی نا میں شاوٹ آؤٹ نہیں دینا چاہتی کسی کو بھی تو میں آپ ہی دونوں پر رہوں گی تو زیادہ نہیں بولیں گے تھوڑا سا بولیں گے تھوڑے میں ہی تنیے آپ لوگوں کے رونے نکل گئے دو رییکشن میں نے بنایا اوف اللہ جی ایسے روتے میرے ساتھ ایسا کیا مجھے تو اللہ نے بلایا تھا میں تو اللہ کے گھر پہ گئی تھی مجھے تو بلاوا آیا تھا بلاوا اچھا اچھا اللہ کے در پہ گئی تھی تمہیں بلاوا ایتا ہنگی اتمالہ اور یہ جو عورت ہے اسلام سے برخواست ہوئی بھی عورت اسلام سے برخواست ہوئی عورت تیرا گریبان پکڑوں گے روزے محشر ایسے کھیج کر بولوں گی گواہی دے گواہی دے ایک مسلمان کو تم یہ نہیں بول سکتی آئی بات سمجھ میں دلوں کا حال جو ہے نا اللہ کی ذات جانتا ہے سمجھ آئی ہے نا تمہیں کیا پتا کہ اللہ سے کیا باتیں چلتی ہیں انسانوں کی دل کے کیا کنیکشن ہوتے ہیں اللہ تعالی سے یہ جو بیٹھ کے تمہیں دھاڑے مار رہی تھی نا تم یہ جو دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی یہ ایموشنلی بلیک میلنگ مت کرو تم اللہ کے در پہ گئی تھی کیونکہ تمہیں اللہ نے بولایا تھا اور تم رو رہی ہو صرف دو رییکشن سے only two رییکشنز سوچو سوچو تم پہ سوال اٹھایا تھا میں نے ایک ٹائم پہ کہ اللہ کے در پہ اگر وہ گئی ہے اس نے قسم کھائی تم نے کہا وہ قسم وہاں پہ کھائیے مدینے میں مکہ میں جا کے تو میں نے اس کی باتوں پہ یقین کیا مجھے اس مقدس جگہ کی جو ہے اہمیت ہے مجھے زبندی سے نہیں ہے اس جگہ سے ہے تم نے یہ جواب دیا تھا مجھے تو ستارہ یاسین کو بھی اللہ نے بولایا تھا وہ بھی اللہ کی وجہ سے گئی تھی وہاں پہ اس کو بھی بلاوا آیا تھا لیکن تم لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ دو سال تک تم نے اس کو زلیل کیا زیڈ کے ٹیگ لگاتی رہی اس کی بیٹی پہ تم لوگوں نے کیا کچھ نہیں بولا تمہارے تو دو ریکشن میں تمہارا رونا نکل گیا اور وہ جو دو سال سے تم لوگوں کی بکواس سن رہی ہے وہ کچھ نہیں ہے آئینہ دکھایا میں نے تمہیں تمہیں بولایا تو وہ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا لیکن اس کو جو بولایا وہ خود گئی what the hell کیسی باتیں کرتی ہو تم فوراں سے کریکٹر اسیسینیشن پہ آگئی میں مجھے گالیاں دینے لگئی یہ تو تمہاری اوقات ہے دو ریکشن کی مار تھی تم دو ریکشن میں تمہارے آسو نکل گئی اوپر سی بھی آسو نکل رہے تھے میں کیا ہی بولوں چھوڑو اور کچھ نہیں بولتی پوری گیلم گیلی ہو گئی تھی اور تمہارے باجو میں جو بیٹھی ہوئی تھی کیا کہہ رہی تھی یہ تو ہے یہ ایسی اس عورت کا تو کام ہی ہے یہ جو عمرے پہ جاتے فلانی ششٹر گئی تھی اس ششٹر کو بھی اس نے ایسے بولا تھا کوئی اسی یہ سوال کیوں نہیں پوچھتا تم چھپ رہو تم سے کسی نے بات نہیں کی خاموش رہو ٹھیک ہے I'm not talking with you اوکی دو رو مجھ سے میں ان لوگ اسے مخاطب ہوں تم بیش پہ مت خسکا میں کیسی عورت ہوں اپنے بردھیان دو آئی بات سمجھ بھی ہن جی واپس آتے ہیں گیت مالا پہ ہن جی کیا کہہ رہی تھی میں دو ری ایکشن پہ تمہارے آسو نگل گئے دو ری ایکشن پہ رونا شروع ہو گئی بدوائیں بھی تم نے دی کل آج بھی دے رہی تھی گالیاں بھی تم نے دی کریکٹر اسیسینیشن بھی تم نے اور مستانی نے کی دونوں نے بھرپور طریقے سے کی دو سال سے میں سن رہی تھی وہ مستانی کہہ رہی ہے دو سال سے کل ہی تو میں نے لائیو میں یہ بات بولی کہ بے وکوفیوں میں یہ چینل یہاں تک پتہ نہیں میں کیسے لے کر آگئی تم لوگ تو سینئر تھے تم لوگ سینئر تھے سینئر ری ایکشنس تھے تم لوگ دیکھ کے تب جا کر مجھے اکل آئی کہ چلو یار یہ گالیاں نہیں دیتی یہ باتیں کرتی ہیں تو ہمیں بھی ایسے سٹرانگ پوائنٹس رکھنے چاہیے چاہے وہ ہیٹر سائٹسے چاہے وہ سپورٹر سائٹسے گالی سے کیا ہوتا ہے گالی سے کیا ہوتا ہے گالی دینا بند کری ہیں جواب دینا بند نہیں کیا ہے جواب دے رہی ہوں برابر سے دے رہی ہوں آئی بات سمجھ میں جواب بھی نہ دوں موپے ٹیپ لگا لوں ری ایکشن چینل بند کر دوں تالہ لگا دوں یہی تو تم لوگ چاہتے ہو جو میں کرنی رہی ہوں پیسہ نہیں تو فیم ہی صحیح جو سمجھنا ہے سمجھو میرے کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا ایک بات تو ہے ویسے ایک بات تو ہے تم لوگ مجھے دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے ہو مجھے ڈسکس کیے بغیر رہ نہیں سکتے ہو میری باتیں تم لوگوں کو سوئی کی طرح چپتی ہیں دونوں کو دونوں کو چپتی ہیں اپنے کریکٹرز دیکھو اپنے آپ کو دیکھو دونوں اتنا رو رہی تھی اتنا رو رہی تھی اللہ کے در پہ اللہ نے بھولایا اور تم نے کیا بولا کہ اس انسان کو جو جو تم ستارہ کے اوپر کہتی کہ وہ وہاں پہ ایسے کھڑی تھی ویسے کھڑی تھی اس کا جواب دو تو پھر میں بھی آکے ساری سٹوری سناوں گی میں کس بات کا جواب دوں میں نے تو تمہیں کاؤنٹر کیا ہے میں نے تمہیں کاؤنٹر کیا تمہیں جواب دیا تمہیں آئینہ دکھایا کہ ان دو بہنوں کے بیچ میں تیلیا مت لگاؤ کیونکہ تم لوگ کسی کی سگی نہیں ہو ایگو سیٹسفیکشن سب کی ادھر ہو رہی ہے چینل 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 الحمدللہ الحمدللہ میں الحمدللہ کروں گی کہ جو میں باتیں بول رہی ہوں وہ آہستہ آہستہ سچ ہوتی جا رہی ہیں یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے چینل والے نہیں ہیں کسی کے میں کہتی ہوں جو ایک دو ہے نا وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے کوئی کسی کا نہیں ہے ڈالر کی گیم ہے یہ صحیح ہے ڈالر کی گیم ہے وہ رب کی ذات بیٹھی ہے رب کی ذات اتنی میری چیزیں بری لگ گئی میں نے ریاکشن دیا یار آپ مجھے جیسے پہلے آپ لوگ ریاکشن دیتے تھے کاؤنٹر کرتے تھے ویسے ریاکشن مجھے دے دو میں نے کونسی گالی دی یہ تم لوگوں کو نارمل بات رکھیے رونا نکل گیا بڑا دکھ ہوا تمہارا رونا سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا بڑا افسوس ہوا بڑا تمہیں وہ ہو رہا تھا میں نا میں تمہیں صرف اتنا بولوں گی دو سال تک تم نے ستارہ کو گندہ کیا لیکن وہ بندی نے آ کر تمہیں ایک بھی غلط بات نہیں بولی سلیوٹ ہے یار ستارہ تمہیں کہ تمہارا ظرف ہے تم ہر چیز برداشت کر لیتی ہو بہت کچھ سیکھا ہے میں نے تم سے بھی خاموش رہنا جواب نہ دینا اور گالیاں تو میری بہنوں نے مجھ سے رکھوائیں اور کچھ یہاں پہ جو ریاکشنسٹ ہیں سینئرز ان کو دیکھ کر میں نے کہا نہیں یار یہ لوگ بھی پوائنٹس رکھتی ہیں ان کو دیکھ کے بندہ چلے تھوڑا ان سے سیکھنا چاہیے استاد ہمیشہ استاد رہتا ہے تو استاد کی کوئی نہ کوئی چیز کو آپ کو پک کرنی چاہیے لیکن آپ نے تو شاگرت کی لے لی گالیاں دینا بند کر دی میں نے تو تم لوگوں نے دینا شروع کر دی کیا چاہتی ہو گالیاں دوں وہ تو میں کبھی نہیں دوں گی کبھی بھی نہیں صبح سے لے کے رات تک چلاتی رو بہت تڑپی ہوا یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے اچھا لگ رہا تھا تمہیں تڑپتا ہوا دیکھ کے کیونکہ ہوں تو انسان لیکن دل میں یہ ہوا کہ یار احساس تو ہوا اس صورت کو کہ ستارہ یاسین کس عرب اور کرف سے گزر رہی تھی تم عورتوں کی وجہ سے آج تمہیں لوگ کے چیخے نکل گئی اور مستانی کہہ رہی تھی کہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیے میری ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کیے میرا یہ ڈاؤنلوڈ کیا مستانی ارے اوہ مستانی مستانی ان ساری ویڈیوز کو گول گول میرے کو فرق نہیں پڑتا مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا میری باتیں تم لوگوں کو چھپ رہی ہیں یہی میرے لئے بہت ہے کیا کرے یار آج آپ لوگوں نے چیخیں سنی رونا سنا اسی طریقے سے یہ دن رات بیٹھ کے ستارہ کو گندہ کرتے ہیں دن رات اس کو برا برا بولتے ہیں یہاں پر ذرا سی ستارہ اور ان سسٹر کی لڑائی ہوئی تو لڑائی نہیں بولوں گی مسر انڈرسٹیننگ تھی چیزیں تھوڑی کلیرنس کرنی تھی جو بھی سارا کچھ تھا ان لوگوں نے گھش کے یار کیا تیلیاں لگائیں اس نے بھی آکے زناتے دار تھپڑ لگایا ان دونوں کے مو پہ اور ان لوگوں پہ جو تیلیاں لگا رہے تھے تیلی مت لگاؤ کسی کی لڑائی میں گھش کر چیزوں کو خراب مت کرو بٹھاؤ لڑائی ختم کرو لیکن نہیں یہ تو چسکے والی جنت ہے لڑائی بڑھانی ہے بھائی خوب تیلیاں لگائی ہیں سب نے صحیح ٹکا کے تیلیاں لگائی ہیں لیکن شکر اثر نہیں ہوئی الحمدللہ الحمدللہ نیگٹیوٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں یہاں پر ایک بات رکھنا چاہوں گی ان دونوں کا تو خیر ریاکشن ہو گیا میں یہاں پر ایک بات رکھنا چاہوں گی انسان ہے نا ہم اسی چیز کو کنٹینیو پوزیٹیوٹی کی طرف جائیں گے اور ہم اس کا بہت اچھا ریزلٹ مل رہا ہے تو جب انسان کو ایک اچھا ریزلٹ ملتا ہے بہت سارے لوگ آپ سے جڑتے آپ کی پوزیٹیوٹی کی وجہ سے کہ یار آپ جو ہے ہر ٹیم نیگٹیو 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 یہ تو ریال لائی میں بھی ایسا ہوگا تو ہمیں یہ چیز نہیں کرنی ہے اگر ہم یہاں پہ انفلونسر بیٹھے ہوئے ریاکشنز بیٹھے ہوئے تو ہم ایک اچھی بات کر کے جو ہے ان کو انفلونس کرنا ہے اپنی اچھی باتوں سے ٹھیک ہے جواب دینا ہر انسان کا رائٹ ہے لیکن گالیاں دینا رائٹ نہیں ہے گندی گندی باتیں کرنا رائٹ نہیں ہے اوکے یہ چیزیں نہیں ہیں پہلے مجھے نہیں تھی ان چیزوں کی اکل لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اس نے تو کہا تھا میں صدھر گئی میں صدھری بھی ہوں الحمدللہ آئینے میں دیکھ لو تم لوگ بھی تھوڑا صدھرنے کا اپنے آپ کو موقع دے دو کسی بھی کمنٹ والوں کو پکڑ کے دھونا پیٹنا کوٹنا خالی گالیاں دینا بند کری ہے رییکشن دینا بند نہیں کی ہے اپنے حق کے لیے اور حق کے لیے آواز اٹھانا بند نہیں کی ہے وہ میں دے رہی ہوں میرا چینل ہے میں آ کر بات ضرور رکھوں گی کیونکہ ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے سارا ٹائم ویسٹ ہوا ہے گالی گلوچ میں فالتو فالتو لائفز میں الحمدللہ میں لائفز سے بہت دور ہوں مجھے لائفز بلکل پسند نہیں ہے بلکل بھی پسند نہیں ہے کبھی کبھی آ جاتی ہوں آپ لوگوں سے کنیکشن منانے کے لیے وہ بھی دوسرے چینل پہ آتی ہوں مجھے کیا کرنا لائفز سے کیا فائدہ کیا فائدہ ہے آ کر نیچے بیٹھو اور کوئی نہ کوئی آ کے کسی نہ کسی کا نام لکھ کے لڑائی بس باوال شروع کل بھی میں نے لائف کری میں کوشش کری تھی کسی کا بھی نام نہ لوں کسی کے بھی بارے میں غلط بات نہیں کرو خالی ان دونوں کو رییکشن دیا لیکن باری جب میری آتی تو لوگ اس کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے باقاعدہ سے لوگوں کو بٹھاتے کہ آؤ گندہ کرو اس کو یہ نوبت آ گئی ہے یار تم لوگوں کی افسوس ہوتا ہے تم لوگ کی حالت کو دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہر وقت گولتی ہے یہ میں میں چل رہی ہوتی ہے میں میں نہیں ہوتا کچھ بھی ایک دن میں میں ختم ہو جائے گی دنیا فانی ہو جائے گی ختم ہو جائے گی میں میں کسی اور کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے ہر وقت میں 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 چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلی جی اس ہی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے لائک شور کمیر سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک لیے بائی بائی